بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے پاس اس وقت سبق خدا اس وقت یہ چاہتا ہے کہ اس کے مشکل الفاظ کے معنی موجود ہیں آپ سے گزارش اتنی ہے کہ آپ اپنے سبق کو اپنے سامنے رکھ لیجئے گا اور جتنے مشکل الفاظ کے معنی آپ دیکھتے جائیں میں پڑھاتا جا رہا ہوں اپنے پر تحریر کر لیجئے گا آپ نے یہ جو پہلے یہاں پہ الفاظ معنی لکھے ہوئے ہیں یہ سبق کے اندر سے کچھ چنے ہوئے ہیں یعنی کہ منتخب کیے ہوئے ہیں آپ جیسے ہی سبق شروع کرتے ہیں تو سبق کی پہلے سطر پڑھنے سے پہلے آپ کے پاس آٹھ دس الفاظ لکھے ہوئے ہیں ہمیں سب سے پہلے وہ یہاں پہ کر لینے ہیں اور اس کے بعد ہم نے پورے سبق کے کرنے ہیں اور صفحے کے لحاظ سے کرنے ہیں تو دیکھئے گا عزیز طولبہ میرے پاس یہاں پہ جو الفاظ معنی ہے میں انہیں پڑھتا جا رہا ہوں آپ اپنے پاس تحریر کرتے جائے گا جمع غفیر بڑا مجمع چوکڑیاں چھلانگیں ترکش تیردان یا تیر رکھنے کی جگہ نیام تیر رکھنے کی جگہ یا نیام تلوار رکھنے کی جگہ کوس میل باغ لگام لجاجت منت سماجت رگ زرافت دل لگی فابیحہ بہت اچھا چوبدار ملازم تسلیمات شکریہ تسلیمات مراد کچھ عدو و عداب ہوتے ہیں اور عدو و عداب کے کچھ طور طریقے بھی ہوتے ہیں آپ جب کسی کو بھی بڑے عدب سے ملتے ہیں تو آپ بڑے یہاں ہاتھ رکھے تو ایسے جھک جاتے ہیں بڑے عدب سے آپ بات کر رہے ہوتے ہیں یا آپ سلام کرتے ہیں تو سلام لے کے آپ تھوڑا سا جھک جاتے ہیں یا اپنی آنکھوں میں حیاء پیدا کر لیتے ہیں تو حقیقت میں یہ ملنے جلنے کے عداب و احترام کے طریقے ہوتے ہیں اور انہی حقیقت میں کہہ رہے ہوتے ہیں یہ آپ کے تسلیمات ہیں جی اس کے بعد ہمارے پاس لفظ ہے ناف درمیان جی عزیز طولبہ آئیے کچھ مزید الفاظ کے معنی پڑھتے ہیں ہمارے پاس اس وقت صفحہ نمبر اٹھارہ موجود ہے آپ جلدی سے صفحہ نمبر اٹھارہ پہ آ جائیے گا عمرہ امیر نمدار ظاہر ہونا تن تنہا اکیلا یہ جو لفظ تن ہے یہ جسم کو کہتے ہیں تنہا ایک کو کہتے ہیں مرات تنہا اکیلا واحد تاکب پیچھا کرنا سرپٹ بہت تیز کاری باسر بدستور حسبے معمول جی عزیز طلبہ البتہ بے شک وحشی درندہ پیادا پا پیدل خونخار خطرناک دھاڑ آواز چنگھاڑ چیخ ویرانے بے آواز جوہر تالاب چلو تھوڑا مرات چلو جب آپ دونوں ہاتھ ملاتے ہیں تو یہ ہلکا سا یہ خم بن جاتا ہے آپ کے ہاتھ کے اندر تو آپ جتنی تھوڑی سی بھی چیز اس ہاتھ میں رکھ لیتے ہیں دونوں میں تو آپ چلو بھر وہ چیز لیتے ہیں وہ پانی ہو یا کوئی بھی چیز چلو بھر ہے وہ لیکن یہ خاص طور پر مخصوص ہے پانی کو اپنے ان دو ہاتھوں میں رکھنے کو جی چلو تھوڑا لیل ہاتھ سر سبز سنسان ویران بیابان سنسان جی عزیز طلبہ آئیے کچھ الفاظ اور بھی موجود ہیں ان کے معنی دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ ہمارے پاس پہلا لفظ ہے شدت تکلیف دے باعث سبب حیت بناوٹ متواتر برابر امدہ اچھا خوب دہک جلنا موں میں پانی بھرانا جی للچانا پہرا رکھوالی روب در خوف داب شان و شوقت کجا کہاں بہرحال فیلحال تھان لینا ارادہ کر لینا رسمی سلام پور تکلف گرج کر غصے سے گونجدار روبدار نرمی آہستگی شاشتگی کرخت غصے سے فقط صرف پروان چڑھے ترقی کرنا یا ترقی کرے بڑیا بہت امدہ سوال داغنا سوال کرنا برہم غصہ چارہ کوشش مستادی پھرتی جی پیارے بچوں آپ دیکھئے گا ہمارے پاس سفر نمبر آ گیا ہے ایک سو بیس یا پہلا لفظ بنتا ہے دربان پہرادار اسرار زد جی عزیز طولبہ آئیے کچھ مزید الفاظ کے مینے موجود ہیں انہیں بھی پڑھ لیتے ہیں جی پہلا لفظ ہے فل فور فورن سینہ تان کر بہادری سے ٹٹکا رکاوٹ چہرہ مہرہ بناوٹ دیل ڈول شکل و سورت اشرفیاں سونے کا سکہ یا سونے کے سکے جوہرات قیمتی موتی سخاوت سخی ہونا دریا دل یا کھلے دل کا مالک یا بڑے دل والا جی آپ کے پاس صفحہ نمبر ہے اکیس ایک سو اکیس خانہزاد خادم نوکر خیرخوا اچھا چاہنے والا اگاہ کرنا واقفیت کرنا یا واقفیت ہو جانا مخاطب متوجہ ہونا تدبیر سوچ بچار دانشمندی اقلمندی سرپٹ تیز تہکمانا روبدار لاتھی چھڑی برچھی چھوٹا نیزہ انگوشت انگلی مریل کمزور عزی طلبہ یہ ایک سو ایک سو بائیس صفحہ نمبر آگیا ہمارے پاس ایک سو بائیس صفحہ نمبر پہ صرف اور صرف یہ دو ہی الفاظ موجود ہیں ایک مریل کمزور اور ایک لپک کر جھک کر جی پیارے بچوں یہ تو تھا آج کا ہمارا لیکچر لیکچر نمبر تیرہ اور جماعت ہشتم تھی انشاءاللہ اگلے لیکچر میں آپ سے پھر ملاقات کریں گے تب تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ